تو صاحب بلٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم کے خطاب سے وزیراعظم کہتے ہیں کہ ایک طاقتور ملک ناراض ہو کر کہتا ہے آپ نے روس کا دورہ کیوں کیا کیا کسی آزاد ملک کو اس طرح دھمکی دی جا سکتی ہے دوسری طرف بھارت جو اس کا اتحادی ہے روس کی پوری مدد کر رہا ہے پابندیوں کے باوجود روس سے تیل خرید رہا ہے وہ کہتے ہیں بھارت کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کیا ہیں وزیراعظم عمران قان کا سیکیورٹی ڈائلوگ کی تقریب سے خطاب انہوں نے کہا اچکن سلوانی والے کہتے ہیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا یہی تو ہماری غلطی ہے ورنہ کوئی ملک کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا خود انہیں ساری کی جانب بڑھنا ہوگا خود اور آزاد خارجہ پولیسی ملک کے لیے اہم ہے اس سے قومیں بنتی ہیں اسلام آباد نے سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ روس کا دورہ کرنے پر طاقتور ملک ناراض ہو گیا اور کہا آپ روس کیوں چلے گئے کیا حکومت ہٹانے کے لیے کوئی ملک کسی ملک کو دھمکی دے سکتا ہے ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشاعت دورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں ہندوستان جو ان کا اہلا ہے ہے کورڈ کے اندر ان کا اہلا ہے ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ خوددار اور آزاد خارجہ پالیسی ملک کے لیے اہم ہے کیونکہ اس سے ہی قومیں بنتی ہیں ہم نے سیکیورٹی سے مطلق کبھی بات نہیں کی ہمارے دماغ میں ہمیشہ سیکیورٹی کا مطلب فوج تھا انہوں نے سیکیورٹی ڈائلاغ کو ملک کے مستقبل کے لیے اہم قرال دے دیا سیکیورٹی ڈائلاغ ہے یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکشلی ملٹی ڈائمنشنل چیز ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے اچکنے سلوائی ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ امریکہ کو ناراض نہ کریں ان کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا امریکہ کو ناراض نہ کرنے کے بیان دینے والوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ملک پر اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے مخصوص طبقہ غریب عوام کو آگے نہیں بڑھنے دیتا میں ابھی دیکھ رہا تک کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں وہ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے کہا کہ نئے پاکستان میں قانون کی بالا دستی فلاحی ریاست اور آزاد خالجہ پالیسی ہوگی ڈالرز کی امداد کی وجہ سے اپنے لوگوں کے مفادات کو قربان نہیں کریں گے امریکی دھمکی آمیس قد پر پاکستان کا شدید ردعمل اسلامباد بھی امریکی ایمبیسی کے قائم مقام نازم الامور کو دفتر خالجہ طلب کیا گیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا ترجمان دفتر خالجہ کے مطابق احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا اور کہا داخلی امور میں مداخلت ناقابل ایک قبول ہے دوسری جانب دھمکی آمیس مراسلے کے حوالے سے امریکہ نے تردید کر دی ہے وائٹ ہاؤس اور محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیس مراسلے کے حوالے سے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے دھمکی آمیس خط پر پاکستان کا رد عمل داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے پاکستان نے صاف صاف کہہ دیا اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے قائم مقام نازم الامور کو دفتر خارجہ تلق کیا گیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا معاملے پر امریکہ کا رد عمل بھی آ گیا واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان ریفنگ کے دوران پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے سوال پر کہا دھمکی آمیز مراسلے کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے بھی دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے الزامات مراسلے کے بعد کی مراسلے کے بعد طریف نہیں مراسل ready پکستان 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 وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں سپیکر اسد کیسر، دیبڑی سپیکر کاسم سوری، وفاقی وزارہ شیخ رشید، فباد چودری، حماد ازہر، خسرو بختیار اور دیگر شریک اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور دھمکیا میں اس قد پر مشاورت قومی اساملی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے متعلق مشاورت وزیراعظم عمران خان سے قانونی ٹیم کی ملاقات ملاقات میں اٹونی جنرل، انور منصور، ازہر صدی کے علاوہ وفاقی وزارہ بھی شریک ہیں اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے متعلق قانونی امور کا جوائسہ لے گیا تفصیل جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق سے کن قانونی معاملات پر اب بات کی گئی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلکہ وزیراعظم ہاؤس میں خاصی گہمہ گہمی ہے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اکابرین بھی وہاں موجود ہیں جبکہ وزیراعظم سے قانونی ٹیم بھی وزیراعظم ہاؤس پہنچی ہے اور مشاہدت جاری ہے اٹارنی جنرل انور منصور، ازہر صدیق بھی اجلاس میں شریک ہے وفاقی وزارہ بھی شریک ہے بنیادی طور پر وزیراعظم اس باقی جائزہ لے رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونی ہے اس کے خد و خل کیا ہوں گے اس کے علاوہ جو صدارتی ریفر سپریم کورٹ پہ ہے اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیے جا رہا ہے جبکہ جو پروٹیکشن آرڈر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے جو آج پروٹیشن اپوزیشن کے جارے سے دائر ہوگی گئی ہے اس کے علاوہ جو منحری فراغین ہیں ان کا فیصلہ کیا کیا جانا ہے جبکہ الیکشن پروٹیشن میں جو فارن فنڈنگ کیسے اس کے اوپر بھی سیر حاصل کو فکر ہوگی کاشیف رفیق آپ کا شکریہ جیجوہ رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ الویدائی خطاب میں بھی وزیراعظم عمران خان نے غلط زبان استعمال کی ان کے خطاب کا قوم اور ملک سے کوئی تعلق نہیں تھا وزیراعظم کے خطاب پر رد عمل میں عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ وہ کارکردگی بیان کرنے کی بجائے وہی پرانی باتیں دہراتے رہے مزید کہا قوم کو بتاتے انہوں نے وعدے کس قدر پورے کیے عمران خان بیرون ممالک سے تعلقات کی ایک بھی مثال پیش نہ کر سکے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن کے جانب سے کل اپوزیشن ارکان کے احزاز میں سندھ ہاؤس میں اشائیہ دیا جائے گا اشائیہ میں سابق صدر عاصف زرداری بلاول بھٹو اور شہواز شریف بھی شرکت کریں گے سردار اختر مینگل خالد مکسی خالد مقبول صدیقی اسلم بھتانی سمیت اپوزیشن اتحاد کے حامی تمام ارکان اسمبلی بھی شرکت کریں گے اپوزیشن کی جانب سے تحریق ادم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے حکمت عملی کو حتمی شاکل دی جائے گی قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر تمام ارکان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے وزارت داقلہ کو خط لکھا ہے اور وحصے کیا کہ تمام ارکان کو تحافظ فراہم کرنا وزارت داقلہ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے شہباز شریف کی جانب سے خط کی کوپی شریف کمیشنر داپٹی کمیشنر اور آئی جی کو بھی ارسال کر دی گئی ہے وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی صف بندی جاری ناظرم جوکیو قتل کیس میں زمانت پانے والے جام عبدالکریم بھی سندھ ہاؤس میں اپوزیشن عراقین کے پاس پہنچ گئے ایمین اے علی وزیر نے تحریک ادم اعتماد پر پرڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پیپلز پارٹی رکن قومی اسیمبلی جام عبدالکریم نیجی ائرلائن کی پرواز سے کراچی سے اسلام آباد پہنچے اسلام آباد ائرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں جام عبدالکریم کو سندھ ہاؤس پہنچا دیا گیا جام عبدالکریم ادم اعتماد کے موقع پر وزیراعظم کے خلاف ووٹ دیں گے پی پی رہنما ناظم جوکیو قتل کیس میں نامزد ملزم ہیں گزشتہ روز مقتول کی بیوہ نے جام عبدالکریم کو معاف کر دیا تھا دوسری جانب ایمین اے علی وزیر نے پروڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے خبردار کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ٹویٹ لکھا سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے ان رپورٹس کے بعد حکومتی فیصلے کے مطابق وزیراعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شکرشید نے کل کا دن ملکی سیاست میں اہم قرار دے دیا انہوں نے کہا پتہ نہیں پرسو سیاست میں ہونا ہے یا نہیں اس وقت عمران خان کو چھوڑا تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہر کابینہ میں شگر مافیا گھی بلیک مارکیٹ والوں کا اثر ہوتا ہے راولپنڈی شہر قدداروں کو پسند نہیں کرتا پاکستان کے سوپر پاور سے کہتا ہوں حج کے بعد الیکشن کا اعلان کریں راولپنڈی اب پاکستان کی طرف پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑھا ہے میں اور بعض چور لٹیرے ڈاکو پاکستان کی دولت باہر لوٹ کر لے جانے والے لوگ باہر کی دنیا میں اپنی محل تعمیر کرنے والے لوگ آج سارے عمران خان کے خلافے کٹھے ہو گئے ہیں اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھنا ہوں راولپنڈی شہر جو ہے وہ غدداروں کو پسند نہیں کرتا وہ بکنے اور بکنے والوں کو پسند نہیں کرتا سبائی وزیر سعید غنی اسلامواد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جب وہ وزارت عظمہ سے ہٹے گا تو گھر جائے گا اسکو کہ اسپیتال بہجدہ پڑے گا سر ریے جاؤ آپ کی ہاتھ اٹھا جب پلے آپ کو بیگ ورڈیفرمسی کی بھی بات ہو رہی ہے بھی بات ہو رہی ہے عمران خان کے اپنے بات کی لیٹر کے حوالے سے سبس وہ اس کو شیاسی طور پر کھیل رہی ہے مگر اگر آپ سوچ لے کہ اگر ایسا ہے پھر آپ انڈیم کرتے ہیں اگر تو ملک پاکستان کی کسی مختاریم میں آئل ہوتا ہے دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں اصولی طور پر کسی ملک کو کسی آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی حق نہیں ہے عدالت کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی مداخلت کریں کسی چیز میں فوج کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کریں میڈیا کو بھی حق نہیں کہ وہ مداخلت کریں یہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو حکومتوں میں لاتے ہیں کس کو حکومتوں سے ہٹاتے ہیں لیکن ایک بے بنیاد چیز گڑھ کر اور ایک جو پیورلی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور آپ کے خلاف وہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ادھا مہتماد کامیاب ہو رہی ہے اب آپ اس کو امریکی اس پیپر ہے اس کے ساتھ جوڑ کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ جی سب امریکہ کہنے پر ہو رہا ہے یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا ایک بلکل لوکل ایک آرگنک ایشو ہے جس کو یہ ہم نے کیا ہے اور امران خان اس خط کی آر میں چھپ رہا ہے جس کے متعلق شکوک ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ کروایا ہے جان بوجھ کے کروایا ہے اگر تو یہ خط پہلے سے تھا جو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مالش کو بتاتے نا بلاتے ہیں امریکی سفید کو نکالتے ہیں اس کو یہاں سے اپنے سفید کو بلالیتے ہیں واپس یہاں سے آپ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کہ کیوں نہیں وہاں بات کی کھڑے ہوگا کہ جناب یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ایک تقریر میں ایک اور بات کہی تھی اس نے اس نے کہا کہ یہ سازش پچھلے تین مہینے سے ہو رہی تھی اور مجھے پتہ تھا وزیراعظم کو سازش کا پتہ تھا اور اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا اس نے وہ چیزیں چھپا گے رکھی جواب تلبی تو وزیراعظم سے ہونی چاہیے کہ اب اس ایک چیز کو جو ابھی بھی ڈاؤٹفل ہے اس کو یہ سیاسی مقاسی تلی استعمال کر کے اس ملک کے لوگوں کے لیے ان کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے لیکن کل بھی کچھ گفتگوی آج آپ کی گفتگو سے بھی یہی لگا ہے جو آپ نے 20 سالے کا تسکہ کیا کہ پیٹوس پارٹی بھی اب اسی کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے جو عمران خان کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ایک شخص اسلام بات میں وزیراعظم سے ان سعید خانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک میں افراد افری پھیلانا شاہتے ہیں عمران خان پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں مزید کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اور اپوزشن نے امریکہ سے پیسے لیا ہے فیصلہ ہونی جا رہا ہے کہ فیصلے عوام کریں گے یشن زمیر فروش اور ان کے بیرونی آقا عدم اعتماد اب چھوٹی چیز ہو گئی ہے عوام نے ایکی پی میں فیصلہ سنا دیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس کہا گزوشتہ تین سال میں پچھپن لاکھ پچاس ہزار کے قریب روزگار میں اضافہ ہوا نون لیگی پانچ سال میں روزگار میں جتنا اضافہ ہوا ہم نے تین سال میں حاصل کر لیا گندم چاول گنہ مکعی کی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی جو نتائج ہمارے پاس سامنے آئے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے ڈیڑھ گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے اب اصل چیز جو ہے جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے چند ضمیر فروش سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا کریں گے تین سال میں پچپن لاکھ پچاس ہزار کے قریب امپلائیمنٹ کا اضافہ ہوا اگر آپ اس سے پچھلے پانچ سال دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو حکومت کے تھے تو اس میں پانچ سال کے اندر یہ تین سال کا صرف میں نے آپ کو بتایا وہ ستاون لاکھ کا اضافہ ہوا تھا تو تقریباً پانچ سال میں جتنی روزگار میں اضافہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں اتنا ہی تقریباً اضافہ صرف تین سال میں تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہو گیا صوبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو کا آسد عمر کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا تاریخ میں لکھا جائے گا زرائی ملک کی زرات کو سیلیکٹڈ نے تباہ کر دیا صوبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو نے آسد عمر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا زرائی ملک کی زرات کو سیلیکٹڈ نے تباہ کیا اگر گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تو پھر باہر سے منگبائی کیوں پنجاب کی تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال پیپلز پارٹی کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا پیپلز پارٹی بلاول پھٹو اور سابق صدر عاصف زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر حکمت عملی کی تیہ کی جائے گی پارلمانی پارٹی کا اجلاس شام چھے بجے زرداری ہاؤس میں ہوگا سندھ ریوینیو بورڈ نے روح سال مارس میں چودہ عرب نوے کروڑ کا ریوینیو جمع کر لیا سندھ ریوینیو بورڈ نے مارس دوہزار اکس میں گیارہ عرب چھالیس کروڑ روپے کا ریوینیو جمع کیا تھا مالی سال دوہزار بائس میں یہ شرعہ تیس فیصد زیادہ ہے سندھ ریوینیو بورڈ نے روح سال مارس میں چودہ عرب نوے کروڑ کا ریوینیو جمع کیا سندھ ریمنیو بورڈ نے مارچ دوہزار اکیس میں گیارہ ارب چھالیس کروڑ روپے کا ریمنیو جمع کیا تھا مالی سال دوہزار بائیس میں یہ شرعہ تیس فیصد زیادہ ہے سندھ ریمنیو بورڈ کا یہ کہنا ہے مزریعالہ پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ گورنر پنجاب نے منظور کر لیا ہے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست نے بڑی ڈیویلپمنٹ گورنر پنجاب نے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں گورنر پنجاب نے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارسہ ٹالی فولان پر موجود ہیں نمائندہ نیوزن عباس حیدر عباس حیدر اہم خبر سامنے آئی ہے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ گورنر پنجاب نے منظور کر لیا ہے مزید کیا اپ ڈیٹس ہے جو بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو گورنر ہاؤس میں مدعو کیا اور وہاں پر ان کی جو استیفہ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ قانونی کاروائییں تھی وہ پوری کرنے تھی وہ تمام قانونی کاروائییں جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد گورنر پنجاب نے چودی محمد سرور نے جو گورنر ہاؤس میں سیکیٹریٹ ہے وہاں پر بیٹھ کر ہی وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا استیفہ جو ہے وہ منظور کر لیا یہ بتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وزیراعالہ پنجاب کا استیفہ منظور ہوا اس کے فورم بعد گورنر پنجاب نے ایک سمبلی بیجی جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جلد جو ہے وہ جو سبائی اسمبلی ہے پنجاب کی اس کا اجلاس طلب کیا جائے جس پر جو سپیکر ہیں انہوں نے کل یعنی گیارہم بجے کے قریب دو اپریل کو نے وزیراعالہ پنجاب کی تیناتی کے حوالے سے اجلاس طلب چلیا اور کل اس پر بحث کی جائے گی جس کے بعد تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ ووٹنگ کروا کر نے وزیراعالہ کا جو ہے وہ نام فائنل کیا جائے گا ابھی جو وزیراعالہ پنجاب ہیں اسلام بزدار انہوں نے ان کا سیفہ منظور ہو گیا ہے آج شام تک اپنا تمام تک چار جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد سپیکر جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ اجلاس کا اعلان کریں گے اور اس کے تین دن کے اندر جو ہے وہ نئے وزیراعالہ پنجاب کے لیے ساناتی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اجلاس طلب کیا جائے گا جس پر ووٹنگ کی جائے گی اور نئے وزیراعالہ کا اعلان کیا جائے گا جو بالکل وزیراعالہ پنجاب اسمان بزدار کا استیفہ گورنہ پنجاب نے منظور کر لیا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب اسمان بزدار کا استیفہ گورنہ پنجاب نے منظور کر لیا ہے اور پنجاب اسیملی کا اجلاس دو اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے نمائندہ نیوز ون عباس ایدر ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پینسرٹ نشستوں کے غیر ہتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ مکمل ہو گیا حکمرہ جماعت پی ٹی آئے اکتیس تحصیل کانسلز میں کامیاب قرار پائی ہے جبکہ ڈے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون پانچ پانچ جماعت اسلامی چار پیپلز پارٹی دو اور آزاد امیدوار آٹھ نشستوں پر کامیاب ہو گئے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ غیر ہتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ مکمل حکمرہ جماعت پی ٹی آئے کی برتری مالہ کند کی تینوں تحصیلوں بائے زائی بٹھ خلا اور درگائی میں پی ٹی آئے امیدوار چیئرمن کی نشستوں پر کامیاب ہو گئے پٹ گرام کی تحصیل علائی میں غیر ہتمی نتیجے کے مطابق جے ایو آئے کے مفتی غلام اللہ نو ہزار آٹھ سو تین ووڈ لے کر کامیاب ہوئے تحصیل بٹ گرام میں پی ٹی آئے کے اطاولہ خان تئیس ہزار چھ سو اکاسی ووڈ لے کر جیت گئے سواب کی تحصیل چار باغ میں جے ایو آئے کے احسان اللہ نے بارہ ہزار سات سو تئیس ووڈ سے میدان مار لیا تحصیل بیرین میں پی ٹی آئے کے شاہد علی چیئرمن منتخب ہو گئے تحصیل خاص خیلہ میں بھی پی ٹی آئے کے آفتاب علی خان جیت گئے مانسیرہ میں تحصیل چیئرمن کی پانچ نشستوں میں سے چار پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا تحصیل دربند کی نشست آزاد امیدوار نے جیت لی جنوبی وزرستان کی تحصیل لڈا کی نشست جے ایو آئی نے جیت لی لور دیر کی تحصیل کاؤنسل بلامبرد تحصیل کاؤنسل تور کہو موڑ کہو کی ایت نشستیں بھی پی ٹی آئی نے جیت لی تحصیل کاؤنسل زرمک اور تحصیل کاؤنسل پٹن کی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے سید رحمان تحصیل کاؤنسل بشام اور اے این پی کے تاہر زیب تحصیل کاؤنسل مار تونگ کے چیئرمن منتخب ہو گئے وزیراعظم عمران خان خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی الیکشن کی دوسرے مرحلے کے نتائج سے خوش ہو گئے پی ٹی آئی کی کامیابی پر وزیراعظم محمود خان کو مبارک بات پیش کی ٹوٹر پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا عوام نے غدداروں اور غیر ملکی غلاموں کو مسترد کر دیا کے پی الیکشن کے نتائج تمام غدداروں کے اپنے حلقوں میں جانے کے لیے تنبیح ہیں